باب اور آزم ورزز ویرات کوھلی who is got greatest of all time بھائی دیکھتے ہیں یہ پاکستانی یوٹیوب چینل ہے توب ایکس ٹی وی ان کی طرف سے ویڈیو دیکھتے ہیں بھائی کیا ویڈیو بنایا ہے انہوں نے کس طرح کا ویڈیو بنایا ہے اور ہم اس سے کتنا اگری کرتے ہیں کتنا ڈسگری اینڈ تک آپ لوگ بنے رہنا بھائی پورا ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں دو ایسے لیجنڈ جن کی پوری دنیا ہی فین ہے اور یہ بحث ہمیشہ چلتی رہتی ہے کہ ان دونوں بلے بازوں میں سے زیادہ اچھا کھلاڑی کون ہے کبھی ویرات کوھلی کی سینچریاں تو کبھی بابر آزم کی کورڈ ڈرائیو تو چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اصلی گوٹ کون ہے نمبر ایٹ دوستو دو ہزار آٹھ میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے ویرات کوھلی کا بلہ سکور بنائے بغیر چین ہی نہیں لیتا چاہے پاکستان کے خلاف ٹارگٹ چیز کرنا ہو یا آسٹریلیا کو ناکوں چنے چبوانے ہو تو ویرات کوھلی کے ہوتے ہوئے کوئی ٹینشن ہی نہیں یہ میچ وینک پلیئر میچ جتوا کے ہی واپس آئے گا دوسری طرف اگر بات کی جائے بابر آزم کی تو انہوں نے دو ہزار پندرہ میں اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ان کی بیٹنگ اور ان کا سٹائل آپ کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے یہ اپنے روایتی حریف انڈیا کے خلاف پورے کا پورا ٹارگٹ بھی چیز کر سکتے ہیں اور بڑی بڑی ٹیموں کے خلاف اپنے ریکارڈوں کی لائن بھی لگا دیتے ہیں نمبر سیون فاسٹ ٹیسٹ رنز دوستو اب بات کرتے ہیں تیز ترین سکوروں کی جیسے ونڈے کرکٹ میں تیز ترین دو ہزار سکور بنانے والے ویرات کوھلی کا ایک اپنا ہی لیول ہے انہوں نے ونڈے میں ایزا کیپٹن دو ہزار سکور صرف چھتیس میچوں میں بنائے تھے لیکن یہ ریکارڈ بابر آزم دو ہزار تیس میں توڑ چکے ہیں انہوں نے ویرات کوھلی کا یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور صرف اکتیس میچ کھیلتے ہوئے بابر آزم ایزا کیپٹن دو ہزار سکور مکمل کر چکے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ٹی ٹونٹی میں تیز ترین ایک ہزار سکور بنانے کا ریکارڈ بھی ویرات کوھلی کے پاس تھا جسے دو ہزار اٹھارہ میں بابر آزم نے ختم کر دیا ہے اور صرف ستائیس میچوں میں ایک ہزار سکور بنا کے انہوں نے ویرات کوھلی کا یہ ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے اور اس طرح ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے کہ دونوں میں سے زیادہ اچھا کھلاری کون ہے دوستو اگر ویرات کوھلی کو ٹارگر چیز کرنے والی مشین کہا جاتا ہے تو بابر آزم میں پھر کونسی کوالٹی ہے دراصل ویرات کوھلی سینکڑوں وار یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ٹارگر چیز کرتے ہوئے کمال ہی کر جاتے ہیں جیسے میل بارن میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ایک میچ میں پاکستان نے ایک سو اٹھاون سکور بنائے اور بدلے میں انڈیا کے اکتیس پہ چار آؤٹ ہو گئے پاکستان کے جیتنے کے چانسز دو سو گناہ بڑھ چکے تھے لیکن اسی دوران ویرات کوھلی نے اپنا بلہ گھوانا شروع کیا اور بیاسی سکور بنا کے آخر کار انہوں نے پاکستان کو یہ میچ ہرا دیا ویرات کوھلی کا یہ رن چیز کبھی نہیں بلے گا سکتا انہوں نے مار مار کے پوری پاکستانی ٹیم کی حالت انتہائی بری کر دی تھی جبکہ دوسری طرف بابر آزم کو دیکھا جائے تو ان سے اچھا ایننگ بلڈر پوری دنیا میں کوئی نہیں کیونکہ ٹیم جتنی بھی بری حالت میں کیوں نہ ہو یہ آ کر سارا پریشر توڑ دیتے ہیں اور ایک اچھی پارٹنرشپ کے ذریعے یہ ٹیم کو جیتنے کے لیے تیار کر دیتے ہیں جیسے دوہزار اکیس میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا یہ سنسنی خیز میچ دیکھیں جس میں بابر آزم محمد رزوان کے ساتھ مل کے ایسی پارٹنرشپ بناتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف ایک سو بابن کا پورا ٹارگٹ یہ بغیر آؤٹ ہوئے ہی پورا کر جاتے ہیں یعنی ان کے سامنے پوری انڈیا کی بولنگ ناکام ہو جاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے والوں کی تو اس میں پہلے نمبر پہ ورات پولی کا نام آتا ہے جنہوں نے سارے فارمیٹس میں ٹوٹل پانچ سو انیس میچوں میں اسی سنچریاں بنائی ہوئی ہیں جبکہ دوسری طرف بابر آزم کو دیکھا جائے تو انہوں نے سارے فارمیٹس میں ٹوٹل میچ ہی صرف دو سو تیہتر کھیلے ہیں جو ورات پولی سے ابھی بہت کم ہیں لیکن اس کے باوجود بابر آزم نے اب تک ٹوٹل اکتس بار سنچری بنا لی ہے اور یہ ورات پولی کا ریکارڈ توڑنے کے لیے پورا زور لگانے والے ہیں اس کے علاوہ سیچن ٹنڈولکر کے بعد ورات پولی دنیا کے واحد ایسے کھلاری ہیں جنہوں نے ونڈے میں پچاس بار سنچری بنائی ہے ہاں لیکن اپنی تیز ترین انیسویں سنچری بنانے والے دنیا کے نمبر ون کھلاری بابر آزم ہیں جنہوں نے صرف ایک سو دو ونڈے میچ کھیلتے ہوئے انیسویں سنچری بنا لی تھی جبکہ ورات پولی نے ایک سو چوبیس میچوں میں یہ ریکارڈ بنایا تھا دوستو اب اگر بات کریں اوارڈز اور ٹروفیس کی تو اس لسٹ میں ورات پولی تو ہیں ہی لیکن بابر آزم زیادہ بہتر نظر آئیں گے پہلے ورات پولی کو دیکھیں جن کو آئی سی سی او ڈی آئی پلئر آف دا ائیئر دو ہزار بارہ اور دو ہزار اٹھارہ کا عزاز حاصل ہے صرف یہی نہیں بلکہ دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ میں لگاتار یہ آئی سی سی کرکٹر آف دا ائیئر بھی حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہائیسٹ اوارڈ سرگار فیلڈ سوبرز ٹروفی بھی ورات کوہلی کو مل چکی ہے اور یہ دو ہزار اٹھارہ میں آئی سی سی ٹیسٹ پلئر آف دا ائیئر بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ یہ لگاتار تین سال وزڈن لیڈنگ کرکٹر آف دا ائیئر بھی رہے تھے اب اگر بابر آزم کو دیکھیں تو وہ آئی سی سی او ڈی آئی کرکٹر آف دا ائیئر دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائس لگاتار دو سال بنے رہے پھر آئی سی سی کرکٹر آف دا ائیئر 2022 کا آوارڈ بھی ان کو ملا ہوا ہے یہ سب اپنی جگہ لیکن سرگار فیل سوبرز ٹروفی بھی 2022 میں بابر آزم کو مل چکی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ ہر سال آئی سی سی کی اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی ٹیم آف دا ائیر کا حصہ لازمی ہوتے ہیں اور بہت بار ان کے کپتان بھی بنائے جا چکے ہیں دوستو اب ذرا بات کرتے ہیں آئی پیل اور پی ایسل کی تو اس میں بھی ویرات اہلی کمال کر جاتے ہیں کیونکہ آئی پیل کی پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ سکور بنانے والے کھلاری ویرات اہلی ہیں جنہوں نے دو سو انتیس اننگز کھیلتے ہوئے سات ہزار دو سو تریسٹ سکور بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ایک سو تیس کے سٹرائک ریٹ پہ جو ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں بنا سکتا یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ ساتھ یہ آئی پیل میں بھی بادشاہ ہیں لیکن دوسری طرف ایک بادشاہ پاکستان میں بھی رہتا ہے جس کا نام بابر آزم ہے کیونکہ آئی پیل کی طرح پی ایسل میں سب سے زیادہ سکور بنانے والے کھلاری بابر آزم ہے جنہوں نے صرف ستتر اننگز کھیلتے ہوئے پورے دو ہزار نو سو پینٹیس رنز بنا رکے ہیں اور وہ بھی ایک سو چوبیس کے سٹرائک ریٹ پہ یعنی بابر آزم کسی بھی فیل میں ویرات کوہلی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے اور ان کے پیچھے پیچھے ریکارڈز کے امبار لگائی جا رہے ہیں دوستو ایک دور تھا جب پوری دنیا میں ویرات کوہلی سے زیادہ اچھی کورڈرائی کوئی نہیں کھیل سکتا تھا ان کی کورڈرائی کی طریفیں بڑے بڑے لیجنڈز نے کی تھی جیسے سچین ٹینڈولکر، ریکی پونٹنگ، ایبیڈ ویلیرز، کمار سنگاکارا اور سنیل گواسکر وغیرہ ویرات کوہلی کی طریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے لیکی پونٹنگ تو ان کی کورڈرائی کے بڑے بکے فین ہیں اور سنیل گواسکر بھی ان کو سب سے اچھا کورڈرائی کھیلنے والا کھلاڑی مانتے ہیں لیکن اگر بابر آزم کو دیکھا جائے تو کہانی پوری بدل جائے گی ویرات کی ساری بادشاہت ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ بابر آزم کی کلاس ہی کچھ اور ہے ان کی کورڈرائی کے چرچے اتنے زیادہ ہیں کہ باہر کی دنیا بابر آزم کی کورڈرائی پر لیکچر دیتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے اور اس کورڈرائی کو رول موڈل مانتے ہوئے تعلیم علموں کو اس پر لیکچر بھی دیا رہتا ہے بابر آزم کی کلاس ماننے والے کھلاڑیوں میں بزاتے خود ویرات کوہلی شامل ہیں ان کی نظر میں بابر سے اچھا کھلاڑی اس ٹائم دنیا میں کوئی نہیں اس کے علاوہ سٹیو سمیتھ، کین ویلیمسن اور این بیشپ وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ دونوں ہی اتنے اچھے ہیں تو پھر آخر دونوں میں سے زیادہ اچھا گوٹ کون ہے کیونکہ ویرات کوہلی زیادہ میچ کھیلنے کے باوجود آج بھی اتنی ہی قوم میں ہیں لیکن بابر آزم تھوڑے میچ کھیلتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں جیسے بابر آزم وانڈے میں تیز ترین پانچ ہزار سکور بنانے والے دنیا کے نمبر ون کھلاڑی ہیں لیکن اس کے باوجود ویرات کوہلی سے ابھی یہ بہت پیچھے ہیں ویرات کوہلی وانڈے میں لگا تار چار سال آئی سی سی کے نمبر ون بلے باز بنے رہے جبکہ بابر آزم وانڈے میں لگا تار تین سال نمبر ون بلے باز رہ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ چوتھے سال بھی اپنا ریکارڈ برکرا رہ پاتے ہیں یا نہیں بھائی گوٹ کون ہے یہ تو نہیں پتا لیکن ایک چیز ہے کہ ان کا جو کمپیریزن ہوا ہے مجھے لگتا ہی نہیں کہ ان کا کمپیریزن بنتا ہے اگر کمپیریزن ہو تو پھر سیم ٹائم پہ جو پلیئر آئے ان کا ہونا چاہی ہے صحیح بات یا پھر بابر آزم کا پورا کریئر انڈ ہو جائے ویرات کوہلی ریٹائر ہو جائے اس کے بعد کمپیریزن ہو چاہی ہے ابھی دیکھیں تو ویرات کوہلی نے کچھ پانسو اسی میچ کھیلے ہوئے اور بابر آزم نے دھائی تین سو کچھ میچ کھیلے ہوئے بابر آزم سے بہت سینئر پلیئر ہے حالانکہ دونوں بہت بڑیا پلیئر ہے اور دونوں ہی گوڑ بولیں گے دونوں ہی اپنے ٹائم کے گریٹیسٹ آف آل ٹائم دونوں ہی ہے بھائی بلکل دونوں ہی ہے ویرات کوہلی ہے کہ ابھی بھی کھیل رہے ہیں اور ابھی بھی اچھا ہی کھیل رہے ہیں مطلب کنسیسٹینٹ ہے اور بات رہی کورڈرائیب کی تو دونوں کا ہی میرے کو تو صحیح لگتا ہے دونوں کا بہت بڑیا لگتا ہے اس میں یہ نہیں کسی تک کہ یہ اچھا لگاتے وہ اچھا لگاتے بھائی ایڈ دینڈ رن چاری اور ان کے جو ریکارڈزے وہ بھی ملتے چلتے ہیں مطلب زیادہ اوپر تھوڑا ہوتا ہلکا فلکا اوپر مچے جیسے بابر آزم نے جلدی دو ہزار رن منا لیے یا کچھ چیزیں ہیں کہ ہزار جلدی بنا لیے دو ہزار جلدی بنا لیے سینچوری کم میچ میں انیس بنا لیے تو اس طرح کے کچھ ریکارڈ ہے بابر آزم کے لیکن دیکھتے ہیں بھائی پوٹل ایٹ دی اینڈ جب ریٹائرمنٹ ہوگا تب کس کی کتنی سینچوری ہوگی بلکل دونوں ہی بہت بڑیا پلیئر ہے اور کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا ہے کیونکہ بھائی ویرات کولی بہت زیادہ سینئر ہے بابر آزم خود ویرات کولی کے فین رہے ہیں اور اپنا انسپیریشن مانتے ہیں ویرات کولی کو بلکل اپنا انسپیریشن مانتے ہیں اور بابر آزم نے خود نے شاید انٹریویو میں بولا تھا کہ ہمارا کوئی کمپریزن نہیں ہی میں الگ پلیئر ہوں وہ الگ پلیئر ہے اور وہ مجھ سے کافی سینئر ہے میں تو ان کا جونئر ہوں تو انہوں نے خود نے بولا تھا تو کمپریزن میرے ساتھ سے تب ہی بن صحیح رہا جب دونوں ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد کمپریزن کریں گے تو وہ صحیح رہے گا چیز کی بات کریں تو چیز میں ویرات کولی کا ریکارڈ بہتر ہے بابر آزم سے سب سے بہتر ہے مطلب بابر آزم سے ہی نہیں کسی سے بھی کمپیر کرو آپ سب سے زیادہ رن چیز کرتے ہوئے ویرات کولی کی ہے جب وہ چیز کرتے ہوئے کھیلتے تو ان کا اسٹرائک ریٹ بھی بہتر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ سینچوریز بھی انہوں نے چیز کرتے ہوئے بنائی اور بابر آزم کو بھی دیکھے تو انڈر پریشر ابھی وہی اکیلے ہیں ان کی ٹیم میں جو رن مناتا ہے بلکل وہی اکیلے ہیں اور ایسا نہیں ہے بابر آزم نے بہت سے مچ جتا ہے چیز کرتے ہوئے فینش کر کے آئے لیکن پھر بھی ویرات کولی ان سے اوپر رہیں گے کیونکہ وہ سینئر ہیں انہوں نے بہت سارے ایسے مچز کھیل لیا جن کو دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے چیز کر رہا اور چیز وہ ایسا کرتے ہیں کہ کھیلتے ہیں تو پورا فینش کر کے آتے ہیں آج کل کے بچوں نے صرف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کا بھی دیکھا جب ویرات نے چیز کیا تھا لیکن اس سے پہلے بہت سارے کئی مچ اس طرح جتا کے لے گئے ہیں بلکل اوڈی آئی میں ٹی ٹوئنٹی میں ہر فارمیٹ میں اس کے علاوہ بابر آزم بھی چیز کرتے ہوئے بھی رن مناتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم ابھی بھی وہ ہار یاد کرتے ہیں جب دس ویکٹ سے ہار آیا تھا بہت برا ہارے تھے ہم لوگ بابر آزم بھی اچھے پلیئر ہیں میں کسی کو اوپر یا کسی کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں اور دونوں ہی گریٹسٹ ہے آر وی آل ٹائم باقی آپ کا کیا اپینین ہے اس بارے میں کومنٹ کر کے بتانا اچھے لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں جلد ہی ملتے ہیں اگلے ہی ویڈیو میں ٹیل دیکھ لئے